یفیض القلب ایمانا و یابقل عقل حیرانا اس کا مسلمانوں سے متعلق جو بیان ہے جو اس نے آج سے تقریباً تین سال پہلے ایپیک یعنی امریکن اسرائیل پبلک افیرز کمیٹی کے فورم پر دوہزار سترہ میں جو بیان دیا میں پہلے وہ آپ کو سنانا چاہوں گا پھر اس کے بعد کچھ بات کروں گا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کمیلہ دیوی ہیرس یہ ان کی والدہ جو ہے نا وہ تامل انڈین ہے تو آپ خود اسی سے انتاظہ لگانے کہ ان کی مسلمانوں کے بارے میں جو روش ہے وہ الکفر ملت واحدہ کا مزداق ہے پہلے اب ابو بیان سنیں اور پھر اس کے بعد کچھ باتیں کریں گے سیر سیرمائی جو راست دیویت کنی میں ملت راست دیویتی ہوگی ہزبالا حمامل قائب سوڈا ہے کی جانب سوڈا .. اس کا شروع ہے کی جانب شروع ہے یہ ڈا ہے کی جانب وچھ شرک سوڈا ہے اور ہماری ہمارے ہیں کہ میں بھی مجھے ایسرائے لیماری میں بھی جاہماری میں مجھے ایسرائی موسیقی 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 اس تقریر کا اگر اوٹوں میں ترجمہ کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن مختصر یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے لیے سب کچھ ہے وہ اسرائیل کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جبکہ اسرائیل کے مخالفین میں جتنے بھی نام اور تنظیموں کے نام آتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں جو آپ نے اس تقریر میں اور ویڈیو میں سنے لہذا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ ہم نے جمہوری تماشا بھی لگا کر دیکھ لیا ہم نے ڈو مور کی صدائیں بھی سننے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کفر کبھی بھی مسلمانوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے میرے رب کا کلام اور میرے نبی کے موں سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی اور یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اب کفر کو اس کی فکر نہیں کہ آپ مزیدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں نمازیں پڑھیں یا لمبے لمبے عزقار کریں ممبروں پر فضائل سنائیں یا درود سے قرآن و حدیث میں مجغول ہو جائیں رنگ رنگ کی پگڑیاں پہنیں یا ماتموں ملادوں کے جلوس نکالیں یمیراتے شبراتے منائے یا محافلے حمد و ناد کریں کفر چاہتا ہے کہ آپ یہ سب شوق سے کریں مگر نظام میں کفر و جمہوریت اور الہات کے ماتحت رہ کریں اور کفر کے نظام کی اور اللہ کے نظام کی جو بات ہیں وہ بلکل بھی نہ کریں آپ خانقاہیں بنائیں ارس منائیں تبلیغی اجتماعات کریں مگر اللہ کے نظام کی دستی کی بات نہ کریں کفر کو حکومت کا اختیار دیں اور اسلام کو محکوم رہنے دیں کفر کے ایوانوں میں زلزلہ تو تب آتا ہے جب مسلمان بدر و حنین کی سنت پر عمل کرتا ہوا خدا کا دیا ہوا نظام خلافت کے بارے میں بات کرتا ہے اور ایسا کوئی اسلام رسول اللہ سے ہو ہی نہیں سکتا جو وقت کے فرعون اور ابو جہل سے نہ ٹک رہے اور جہاد کا مطلب قطعا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہستینے چڑھا کر کسی کافر کو دیکھ دی اس کی گردن سرطن سے جدا کر دیں بلکہ موجودہ دور میں اسلامی جہاد کا مقصود غیر اسلامی نظام حکومت کو مٹا کر اسلامی حکومت کا قیام ہی یعنی یہ جہاد ہے خلافت باسیہ کے جو حکمران تھے مہتسم بلہ ان کو آنے زنجیروں اور بیڑیوں میں جگڑ کر چنگیز خان کے پوتے حلاقو خان کے سامنے کھڑا کیا تو کھانے کا وقت ہوا تو حلاقو خان نے خود سادہ برطن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جوحیرات رکھ دیئے پھر مہتسم سے کہا جو سونا چاہ دی تم جمع کرتے تھے اسے کھو خلیفہ وقت بیجارگی میں کڑا ہوا تھا بے بسیقی حالت کی تصویر بنا کڑا ہوا تھا اور کہنے لگا میں سونا کیسے کھو حلاقو نے فوراں کہا پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع کیوں کیا تھا وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ خلیفہ وقت جواب اس کو نہ دے سکا حلاقو خان نے نظریں گھما کر محل کی جاریاں اور مضبوط دروازے دے کے اور سوال کیا تم نے ان جالیوں کو پگلا کر آنی تیر کیوں نہیں بنائے تم نے یہ جوحیرات جمع کرنے کی وجہ اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دیتا کہ وہ جامبازی و تلیری سے میری افاج کا مقابلہ کرتے خلیفہ نے افسوس سے جواب دیا اللہ کی یہی مرضی تھی حلاقو خان نے غصے کے لہجے میں کہا تو پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی تمہارے اللہ ہی کی مرضی ہے پھر حلاقو خان نے موسم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا اور بغداد کو گبرستان پر آڈالا حلاقو نے کہا آج میں نے بغداد کو صفحہ سی سے مٹا دیا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقلی سے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی اس لیے اے مسلمانوں خواب غفلت سے اٹھو دنیا کٹھی کرنے کو مال و مطا جمع کرنے کو کبھی بھی کامیابی نہ سمجھو کفر آپ کے خلاف کل بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے شروع دن سے ایک ہے وہ آپ کو کبھی بھی اچھی حالت میں نہیں دیکھ سکتا آپ کو خواب غفلت میں اچھے اچھے خواب ضرور دکھائے گا لیکن وہ کبھی آپ کا مخلص نہیں ہے ہیرے جوہرات میں آپ کو تو لے گا لیکن وہ صرف اپنی حکومت کے لیے دولتا ہے اگر آپ پرشکوہ اگر پرشکوہ محلات آلی شان باغات زرک برک لباس ریشم اور ریشم و کمخواب سے آراستہ پی راستہ آرام گاہیں سونے چاندی ہیرے اور جوہرات سے بری تجوریاں خوش ذائقہ کھانوں کے امبار اور کھناتے سکون کے جھنگات ہمیں بچا سکتی تو تاتائیوں کے دلی دل افاج بغداد کو رونتی ہوئی موتزم اللہ کے محل تک نہ پہنچتی تاریخ تو صرف فتوحات گنتی ہے محل لباس ہیرے جوہرات لذیذ کھانے یہ کبھی بھی نہیں گنتی اگر ہم ذرا سی بھی اقل شعور سے کام لیتے تو برسخیر میں مغلیہ سلطنت کا آفتاب کبھی غروب نہ ہوتا اندازہ کرو جب یورپ کے چپے چپا پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراقض قائم ہو رہے تھے تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارہ لے کر اپنی محبت کی دیو کی یاد میں تاج مہدہ عامی کروا رہا تھا جب مغری میں علون فنون کے بم پھٹ رہے تھے تب یہاں تانسین جیسے کوئیے اور موسیقار ریلے راگ جو ہے ناول اجات خر رہے تھے جب انگریزوں فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برزغیت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے ہمارے عرباب و اختیار اور یہ شراب و کباب کی محفلوں میں مدھوش پڑے ہوئے تھے حقیقت یہی ہے کہ تن آسانی عیش کوئی اور عیش پسندی نے ہمیں کہیں کبھی نہیں چھوڑا ہمارا بوسیدہ اور دیمک زیادہ نظام بکھر گیا کیونکہ تحریک کو اس بات سے کوئی غرض نہیں اور کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمانوں کے تجوریاں پھری ہوئی ہیں یا خالی ہیں شہنچاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں ہیں درباروں میں خوش حامدیوں مراسیوں درباری مللاؤں تبلہ نوازوں اور وظیفہ خور شائروں کا جرمت ہے یا نہیں ہے یاد رکھئے تاریخ وہ صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ کبھی بھی عذر پہنبو قبول نہیں کرتی کاش کہ ہمارے حکمران تاریخ سے یہ سبق حاصل کر لیں اور خوش کے ناخن لے لیں ایک ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکتا شگر وما لینا إلا البلاغ السلام علیہ